دوستو کیا آپ کے فون میں بیک بٹن کام نہیں کر رہے ہیں یا پھر آپ کے فون میں بیک بٹن کھراب ہو چکا ہے یا پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ڈسپلی کے سکرچ کے وجہ سے ہمارا بیک بٹن کام نہیں کرتے ہیں تو اس طور پر ہم ایزیلی بیک بٹن کو کام پر لگا سکتے ہیں ہم تھارٹ پٹی کو یہ اپلیکیشن کے ذریعے بیک بٹن کو استعمال کر سکتے ہیں تو چلیئے وہ کیسے ہوگا کس طریقے سے ہوگا وہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں اور دکھانے سے پہلے بتا دوں آپ سب ہی دیکھ رہے ہیں فول تو ایپی کے یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کے دوست آپ کے ہوسٹ تو چلیئے فلال ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو گائز سب سے پہلے آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت ہوگا وہ اپلیکیشن جس کا لنک ہم نے ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس پر ڈال رکھے ہیں تو چلیئے سب سے پہلے ہمیں اس اپلیکیشن پر جانا ہوگا جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ اپلیکیشن آپ کو انسٹال کرنا ہوگا تو اس کو اپن کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں آپ لوگ دھیان سے سن لیجئے جیسے یہ اپلیکیشن آپ اپن کریں گے آپ کے سامنے کچھ ایکسیبیلیٹی کے لیے کچھ یہاں پر پرمیشن دینے پڑیں گے نیچے کی طرف جائیے جہاں پر آپ کو لکھ کر ملیں گے بیک بٹن اس کو ہی پرمیشن دے دیجئے اون کر دیجئے یا پھر ایلاو یا پھر اوکی یا پھر کچھ بھی آئے گا وہ کر دیجئے اس کے بعد بیک بٹن پر کلک کیجئے اور دین آپ کو یہاں پر ایلاو پر کلک کرنا ہوگا تو جیسے آپ یہاں پر ایلاو کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر اوپر کی طرف آئیں گے گیٹ سٹائرڈ بھائی یہ سب نیچے کی طرف جو ہے نا یہ سب ایڈوٹیسمنٹ ہے اور کچھ نہیں تو یہاں پر اوپر کلک کرنا ہوگا گیٹ سٹائرڈ پر ہم نے کلک کر دیئے اس کے بعد ہمیں اس کو کلوز کرنا ہوگا یہ ایڈ ہے جیسے کہ ایسے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرا وائفائی فیلال کنیکٹد ہے اسی وجہ سے آپ کو ایسے دیکھ رہا ہوگا تو ہمیں آپ کرنا ہوگا لیٹ سٹارٹ یہاں پر کلک کرنا ہوگا تو جیسے یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ نئے انٹرفیس آئیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے تو دکت بالی بات یہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ ایڈ آتے اور کچھ نے ایک بار سیٹنگ کر دیئے اور دوبارہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے اوپر کی طرف یہ ایڈ ہے اور نیچے کی طرف یہ ایڈ ہے باقی کے حصے آپ کا کام کا ہے تو یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے اینیویل بیک بٹن پہ کلک کرنا ہوگا تو جیسے کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ ایسے انٹرفیس آ جائیں گے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر دیکھئے چینز بیکگراؤن سائج اس کو مدد سے آپ اس کا سائز بڑے یا چھوٹا کر سکتے ہیں میرے حصے آپ سے چھوٹا ہی کافی اچھا ہے اگر آپ چاہے سلے ڈبل کلک تو ایکشن مطلب کبھی کبھر یہاں پر ٹچ ہو گیا تو یہ بیک ہو جائے گے تو اس کو ڈبل کلک کرنا پڑے گا یہاں پر کلک کر کے اگر اس کو آن کر دیئے تو ٹھیک ہے تو یہاں پر بہت سارا چیز ہے اگر آپ چاہے تو اس کو براوزر میں الگ الگ وائس میں کیمرہ میں سیٹنگ میں الگ الگ حصے میں اس کو ایسے ڈبل کلک میں استعمال کر سکتے ہیں جو کہ کافی اچھی بات ہے تو یہاں پر لانگ پریسٹو ایکشن میں بھی آپ کسی بھی الگ الگ حصے کو ایسے ایکشن میں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ اگر ہم نے اس کو لانگ پریسٹ کر لیا تو یہاں پر ہم یہاں پر اوپن کریں گے سیٹنگ کو اور اگر ڈبل کلک کیا تو ہم اوپن کریں گے یہاں پر براوزر کو تو چلیے ہم نے یہاں پر سے سیٹنگ کر لیا اب بیکگراؤنڈ کلر اس کو ہم یہاں پر سے چینز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو تو جیسے کہ گائز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر سے اس کو لے سکتے ہیں تو یہاں پر background color اس کو change کر دیا اگر ہم نہیں background color کو change کرنا چاہے تو جیسا تھا ویسا ہم یہاں پر سے کر سکتے تو جیسے کہ ہم نے یہاں پر اس کو change کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو یہاں پر اس کو کر دیئے تو اس طریقے سے ہم لوگ اس کو change کر سکتے جو کی کافی اچھی بات ہے تو یہاں پر دیکھئے ہم لوگ یہاں پر adjust point اس کو adjust کر سکتے vibrate on touch یہاں پر جب بھی touch کر رہے تو vibration ہو آئیے آپ لوگ ایک بار دیکھ لیجئے اس کو آپ تھوڑا سا blur بھی کر سکتے جیسے کہ یہ کافی اچھی بات ہے یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے تو چلے back کرتے آپ دیکھتے ہیں ہم نے back کر دیا اب ہم جائیں گے یہاں پر back یہ button کو لے کر اوپر چھوڑ دیں گے جیسے کہ ہم نے long press کر کے رکھا اس کو تو یہاں پر open ہو چکا ہے settings تو یہاں پر کرتے ہیں آپ double click تو جیسے double click ہم نے یہاں پر کی ہے تو یہ دیکھیں براوزر ہمارا چوز کرنے کے لیے open ہو چکا ہے اگر ہم چاہے تو کسی بھی ایک براوزر کو یہاں پر سے چوز کر سکتے ہیں تو گائی صاحب میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ ہم نے youtube کو open کر لیا اب ہم back کریں گے تو کیسے کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے click کر دیا اور یہ back ہو چکا ہے تو گائیس ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پھر سے اور ایک بار file manager پر چلتے ہیں اب دھیان سے دیکھیں یا ہم یہاں پر click کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں back ہو رہے ہیں یہ کافی اچھی بات ہے اگر آپ چاہے تو ابھی کبھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے اگر ایسے tap کر کے رکھا تو settings open ہو جائیں گے جائزے کہ وہاں پر ہم نے ڈالے تھے تو مجھے بتائیں گے کیسی لگی اور آپ کا اگر کوئی اور problem ہے home button یا پھر کچھ بھی لے کر تو ہمیں comment کیجئے ہم اس طور پر ویڈیو بنا دیں گے ملتا ہے اگلے ویڈیو پر اور نئے ہو تو ضرور subscribe کیجئے تب تک کے لئے آپ سارے لوگ بہت خوش رہیے موسیقی